اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیرات سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میری یویٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت آسان اور مزیدار ڈیزرٹ کی ریسیپی تو جیسے کہ دکھنے میں ہی یہ بہت مزے کا لگ رہا ہے تو کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ اتنا ہی مزیدار ہے تو چلیے ہم اس آسان اور مزیدار سے ڈیزرٹ کی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو آل نوٹیفکیشن پر پریس کر دیجئے گا سب سے پہلے ایک باول لیں گے سب سے پہلے چھے چمچ لیں گے ونیلا کسٹرڈ اور اس میں ایک کپ دودھ ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اب ہم سائٹ پر رکھ لیں گے اور دوسری طرف لیں گے یہاں پہ ایک لیٹر دودھ اور اس میں ہم شامل کریں گے آدھا کپ چینی اور بوائل آنے تا کچھے سے پکا لیں گے جب دودھ میں اچھے سے بوائل آ جائے گا تو اس میں ہم شامل کریں گے کسٹرڈ جس کو ایک کپ دودھ میں اچھے سے ڈیزولو کر لیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم یہاں پہ شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ یہ دودھ میں جانے کے بعد جو ہے وہیں پہ گھٹلی نہ بن جائے دو سے تین منٹ ہمی سے کچھ اس طرح سے ہلاتے ہوئے پکاتے رہیں گے تاکہ کسٹرڈ کا کچھاپن ختم ہو جائے بہت ہی زبردست قسم کا موسم ہے اور بارش ہو رہی ہے تو بارش میں ایسا ڈیزرٹ کس کو نہیں بھاتا I don't think so کہ کسی کو نہ پسندو آپ بھی ایسے موسم میں اس مزیدار اور آسان سے ڈیزرٹ کو ضرور ٹرائے کچھے گا اس پہ میں نے ڈالا ہے یہاں پہ ہاف ٹی سپون ونیلہ ایسنس اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد جو ہے فلیم آف کر دیں گے تو فلیم خوف کرنے کے بعد اسے روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کر لیں گے دن ہم اس کو فریزر میں سیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پہ میں نے کیک سلائس لیے تھے جس کے کرمز بنا لیے ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کسٹرڈ بہت اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اچھے سے ہینڈ بیٹر کے ساتھ اس کو سمودھ کر لیتے ہیں اس میں ہم کسی بھی قسم کی کریم ایٹ نہیں کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خود ہی بہت ہی مزیدار سا اور سمودھ سا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ میں نے لی ہے ایک سرونگ ڈش تو سب سے پہلے چوئے ہم یہاں پہ کسٹرڈ کے لیئر لگا لیتے ہیں جس میں میں نے تقریباً ہاف کسٹرڈ یوز کر لیا ہے اور اچھے سے سپریڈ کر دیا ہے سیکنڈ لیئر ہم یہاں پہ لگائیں گے کیک کرمز کی تو دیکھ ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ کے لیئر کسٹرڈ لٹینے کے بعد اچھے سپریڈ کر دیتے ہیں اور اس کی لیئر ہم کی ہوئے ہم بنا رہے ہیں جیالیاں نے پانیاءา تکا ہے یہاں یہاں پہ جیالیا ہے ہاں پہ پانی سپریڈ کر دینا ہے پانی یہاں پہ درم ہو چکا ہے اور جیلی کا پورا پیکٹ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم نے اچھے سے اس کو پکا لینا ہے ایک سے دو بریوں تاکہ جیلی پانی میں اچھے سے ڈیزولف ہو جائے تو یہاں پہ جیلی ریڈی ہے اب ہم کسٹڈ کی فائنل لیئرنگ کر لیتے ہیں تو فلیم کو ہم نے یہاں پہ اوف کر دینا ہے تو اب ہم اس کی فائنل لیئر لگا دیتے ہیں کسٹڈ پہ جیلی کو اچھے سے سپریٹ کرنے کے بعد میں نے مینگو کیوبز لیے ہیں اور اس سے گارنشن کر لی ہے اور اس طرح سے ہماری آج کی مزیدار اور آسان سی ریسیپی ریڈی ہے آپ اس کو سرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اور اگر آپ پہلی بار میری یوٹیوب چینل پہ آئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پہ آل نٹفیکشن پہ کلک کیجئے گا اللہ حافظ